اب یہاں پہ سوال اہل سنت سے کہ یہ جناب سیدہ کا دعویٰ تو صحیح نہیں تھا بخوا اللہ آپ کے ماذا اللہ ماذا اللہ اب یہاں پہ تین چیزیں ہو گئی یا جناب سیدہ اور مولا علیہ اور امام حسین صحیح تھے اور امام ایمن صحیح تھی یہ ایک گروپ یا یہ دونوں حضرات صحیح تھے کہ جنہوں نے جناب سیدہ سے حق لے کر کہا کہ جی ہمارے پاس رہے گا صحیح ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بعد آپ کے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب نعصل نے یعنی جناب عثمان نے یہ لقب کس نے دیا ہے ہم نے نہیں دیا یہ نام یہ برای نہ چاہیے حضرت عیشہ نے دیا ہے انہوں نے یہ فتق دے دیا کس کو مروان اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے بابا یہ ایک فتق سے ریلیٹڈ یہ پانچ ہستیاں یہ حسین یعنی مولا علی جناب سیدہ ام ایمن امام حسین امام حسین یہ صحیح ہیں یا یہ دو ہستیاں صحیح ہیں یا یہ ہستی صحیح ہیں ان میں سے آپ جس کو بھی صحیح کہیں گے ان دو گروپس کو آپ کو غلط ماننا پڑے گا اگر آپ تیسرے خلیفہ کو بچاتے ہیں تو ان دو کو ریجٹ کرنا ہوگا اور باقی اہلِ بیعت کو تو اب ایسی ریجٹ کر چکے ہیں اچھا اہلِ بیعت کو کیا ریجٹ کیا ہے سب سے پہلے تو رسول اللہ کو ریجٹ کیا ہے حج اور ازیان اور بقواس کی نزبت دے کے جب انہی کو ریجٹ کر دیا تو پھر ان کی بیٹی کی کیا حیثیت ہے تو جب یہ محترمہ امام حسین علیہ السلام کے جنازے کے دفن کے مقابلے میں آئی تھی تو اس وقت یہ سوار تھی کس پر؟ خچر پر اور اس پر جناب عباس نے کہا تھا یہاں ہمیرہ یہ کیا ہے کبھی تم گھدے پہ سوار ہو کبھی تم خچر پہ سوار ہوتی ہو اور کبھی تم اوٹ پہ سوار ہوتی ہو کیا مراد ہے؟ یعنی کبھی تم حق کے مقابلے میں اوٹ پہ سوار ہوتی ہو یعنی جنگ جمل اور کبھی تم حق کے مقابلے میں آتی ہو اور اس پر تیر چلوانے کے لیے تیار ہو اس کے جنازے کی توہین کرنے کے لیے تیار ہو تو تم خچر پہ سوار ہوتی ہو